ہمارے معاشرے میں یہ ٹرنڈ پائے جاتا ہے کہ سال بھر کے اندر ایک دن مقصود کر دی جاتا ہے ماں کے نام سے کہ یہ مدر ڈے ہے جبکہ حقیقت اس کے بالکل براکس ہے اگر ہم فرامین نبوی اور اللہ رب العزت کے فرامین کی طرف نظر دڑائیں تو ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ مومن جو ہے اس کا ہر دن ہی ماں کے نام ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے دریافت کیا کہ یا اللہ کے نبی میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا پھر پوچھا اس کے بعد پھر فرمایا تیری ماں کا اس کے بعد پھر پوچھا کس کا حق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی تیری ماں کا چوتھی بار جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ کا حق ہے تو دیکھئے کہ ماں کا اتنا حق ہے تو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جس ماں نے ہمیں بچپن سے لے کر آئی تک انہوں نے ہمیں پالا پوسہ ہماری خدمت کی بچپن کے اندر ہماری اتنی خدمت کی کہ سردیوں کی چھٹھڑی راتوں کے اندر تھنڈے نرم بستر جو گرہ تھنڈا جو بستر تھا گیلا بستر اس بستر کے اوپر وہ خود لیٹ جاتی تھی اور ہمیں اپنے بچوں کو وہ خوش بستر کے اوپر لیٹ آتی ہیں اور اسی طرح بیٹا جو ہے اس کے پاؤں میں اگر کانٹا چک جائے تو ماں کے دل سے آہ نکلتی ہے کہ ہائے اللہ میں مر جاؤں میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو تو ہم یہ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں اس بات کو ہم کیسے ایک دن کو ہم منا سکتے ہیں کہ ایک دن یہ ماں کے نام ہے آج مدر ڈے ہے تو بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں بلکہ ہر مومن کی ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے اور ہر سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر دن ہی وہ ماں کے نام ہے